ایک طرف ترکی میں تباہ کن زلزلہ جس کے نتیجے میں دس ہزار کے قریب ہلاکتیں ہو چکی جبکہ امواد کی تعداد بزید بڑھنے کا خدشہ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی ظاہر کیا گیا ہے ایسے میں جہاں پوری دنیا ترکیہ کو امداد بھیجواری ہے وہیں ترکی پاکستان کے لیے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا اور ترکی نے پاکستان کے لیے ایک جہاز بھیجوا دیا زلزلے کے متاثرین کو امداد ترکی میں چاہیے لیکن ترکی نے پاکستان کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ترکی کا مہربانی شپ کے نام سے پاکستان کے لیے امداد بھیجوائے جانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور دوسرا ترکیش جہاز 900 ٹن کے ریلیف کی آئیٹمز لے کر کراچی پہنچ چکا ہے اور وہ بھی ایسے وقت میں جب پوری دنیا خاص طور پر ترکیہ کے لیے امداد اکٹھی کر کے انہیں بھیجوائے رہی ہے ترکی سے پاکستان آنے والے اس شپ کے اندر جہاں بہت سی کھانے پینے کی اور کچن کی اشیاء موجود ہیں وہیں کمبل گرم کپڑے ساف پانی اور سونے کے لیے بستر تک موجود ہیں جو کہ ترکیش کاؤنسل جنرل سیمل سانگو نے ترکی ڈیزاسٹر اینڈ ایمجنسی مینجمنٹ اتھارٹی افارڈ کے بحاف پر سی ایم سن کو فراہم کیا اس حوالے سے یاد رہے کہ پہلا شپ مجموعی طور پر 863 ٹن کا ریلیف کا سمان لے کر کراچی گزشتہ مہینے پہنچا تھا جو کہ پاکستان کے سلاب زدگان کے لیے تھا اس موقع پر ترکیش کاؤنسل جنرل نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کے اس وقت دس صوبے جہاں پر مجموعی طور پر ڈیڑھ کروڑ کے قریب آبادی زلزلے سے متاثر ہو گئی لیکن اس کے باوجود ترکی نے پاکستان سے کیے جانے والے اپنے وعدے کو نہیں بھولایا اور نہ ہی ترکی پاکستان کے سلاب زدگان کی مدد سے پیچھے ہٹے گا ان کی جانے سے کہا گیا کہ ہمارے ہاں زندگیوں کا بڑا نقصان ہوا انفرسٹرکسٹر تباہ ہو گیا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ حالیہ چند ماہ میں ہمارا برادر ملک پاکستان بھی ایسے ہی منظرنامے سے گزرا ہے لہٰذا ہمیں آپ کے درد کا اندازہ ہے اور ترکی پاکستان کی مدد کو جاری رکھے گا یاد رہے دوسری جانے پاکستان کے طرف سے امدادی سامان کا جہاز ترکی بھیجوایا گیا اس موقع پر وزیراعظم شباز شریف ترک سفیر کے ساتھ جہاز کو روانہ کرنے کی تقریب میں موجود تھے جہاں وزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ گزشتہ سو برس کے دوران اتنی بڑی تباہی اس خطے میں نہیں دیکھی گئی جس کا سامنا اس وقت ترکیہ کو کرنا پڑ رہا ہے